ڈبل لینڈ بنائیں گے سو کروڑ کی لارت سے کیا وہ لنک روڈ بنانے کے لیے سو کروڑ پر بولا تھا آپ نے کیا وہ لنک روڈ بنانے کے لیے سو کروڑ پر بولا تھا آپ نے گورڈی جانے کے لیے اگر کسی کو گاڑی میں سفر کرنا ہو تو اس کو پہلے پین کلر کھانی پڑتی ہے یہ کہنا ہے پینترز کے یوبا نیتا وشب دیب سنگھ کا اگر کوئی جہاں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کو گورڈی میں جا کے پہلے پین کلر لینے پڑتی ہے اگر ادھر سے آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے گورڈی جانے کے لیے اگر کسی کو گاڑی میں سفر کرنا ہو تو اس کو پہلے پین کلر کھانی پڑتی ہے کیونکہ سڑکوں کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو پین کلر کھا کر ہی سفر کرنا پڑتا ہے یہ کہنا ہے پینترز کے یوبا نیتا وشب دیب سنگھ کا دینکشٹر سمچار میں آپ تب ہی کا سواگت ہے میں ہوں ارنشرما اگر زلہ ادھومپور کے ساتھ لگتے گولڈی برمین کی بات کریں تو جو سڑکوں کی خستہ حالت ہے اس کو لے کر آئے دن بہت کچھ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کبھی بارش زیادہ ہو جائے تو کیچٹ کی بجا سے فسلن ہو جاتی ہے کبھی راستہ بند ہو جاتا اور اس طرح سے کافی انسیڈنٹ جو ہیں وہ ان سڑکوں پہ ہوتے نجلاتے ہیں اسی کو لے کر ایک پریسوارتہ کے دوران پینثرز پارٹی کے یوہ نیتا وشو دیب سنگھ جی ہاں وشو دیب سنگھ نے کہا کہ گولڈی کی سڑکوں کی جو حالت ہے اور اگر لوگوں کو گولڈی جانا ہو تو بس کا سفر تائے کرنا ہو تو پہلے ان لوگوں کو پین کلر کھانی پڑتی ہے کہ اس طرح کی بری حالت ہے کہ انہیں پین کلر کھا کر سفر کرنا پڑتا ہے تو آخر کار یہ ماجرہ کیا ہے ان کی سڑکوں کی بری حالت کیوں ہیں بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے وعدے کی جاتے ہیں جو چونے ہوئے لوگ وہاں کے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کام کر چکے ہیں اخر کار سرکوں کی یہ دشا ہے اس میں صدار کیوں نے ہوا یہی سوال وشو دیب سنگھ پوچھ رہے ہیں اور آجے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران پینثرز پارٹی کے یوہ نیتا وشو دیب سنگھ جو ہمارا میڈیا کو سمودت کرنے کا جو ایشو ہے وہ ہے گولڈی روڈ آپ کو جیسے کی آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا میں بھی چلا تھا دو جار چودہ میں جب بیدان صاحبہ کا الیکشن تھا تو کندر منتری نتن گڑکری جی نے گولڈی بسٹینڈ کے اوپر دس بارہ ہزار کی ریلی کے اندر انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو سمودت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادھمپر ٹو گولڈی جو روڈ ہے اس کو ڈبل لینڈ بنائیں گے اور سو کروڈ کی لاغت سے بنائیں گے دو جار چودہ اور دو جار تئیس نو سال ہو گئے نو سال سے آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ڈبل لینڈ بنائیں گے سو کروڈ کی لاغت سے کیا وہ لنک روڈ بنانے کے لیے سو کروڈ پر بولا تھا آپ نے آج آپ گولڈی کے لیے جاؤ گے آپ جاتے بھی ہوں گے آپ اس روڈ کی حالہ دیکھئے گا اگر کوئی جہاں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کو گولڈی میں جا کے پہلے پین کلہ لینے پڑتی ہے اگر ادھر سے آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ اتنے کھڑے ہیں اور روڈ کی حالت جو ہے آج جیسے تھوڑا بادل لگے ہیں نا جو گولڈی کے لوگ جہاں پہ آیا ہوں گے جن کو کل جانا ہوگا گر کے لیے وہ آج پلان کر دیں گے کہ آج نکل جاتے ہیں ایسا نہ ہو وارش ہو جائے اور دو تین دن کے لیے روڈ بند ہو جائے اور ہمیں جہاں پہ ہی رکنا پڑے تو آج آپ جاؤ گے جہاں سے جہاں سے آپ کو سنگل روڈ ملے گی کالڈی تک بیچ میں جو سلمے بلیز کا جو مدہ بنا ہے اس سے تو سبھی آپ آکا بھی ہیں اس کے بعد آج آئے گا پھر کچی روڈ بلکل سنگل پھر بیچ میں پیچز ڈالے ہیں ایک کلومیٹر پیچ ڈالے ہیں پھر کچی روڈ سنگل اور کچی پھر پیچ ڈالے ہیں پھر سنگل اور کچی اور جو یہ پیچز ڈالے ہیں پچھلے دنوں ایک سال پہلے ہم نے برمین کے اندر کافی پورے لوگوں نے اکٹھا ہو کے اور اس پرٹیسٹ بہاں پہ ہم نے روڈ بلاغ کیا تھا اس مہارے روڈ بلاغ کرنے سے بہاں پہ ہرشدیب جی ہمارے بیچ میں آئے انہوں نے ہمارے درنے کو سپورٹ کی ان کے بہاں پہ آنے سے ہوا جہے کہ بہاں پہ پی ڈبل ڈی کے جو عالی عدی کاری تھے جیسے ایکسین تھے ڈبل اے ای تھے جہی پورا ڈپارٹمنٹ بہاں پہ گیا اور جہے پیچز ڈالے اگر جہے نہیں جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج تک بہاں پہ جو بیچ بیچ میں پیچز ڈالے ہیں وہ ڈالے ہوتے اور اور بھی برننگ ایشوز ہیں بہاں پہ لیکن سب سے جو مین ایشو ہے وہ روڈ کا ہے ہمارا اگر روڈ ہمارا ایک اچھا روڈ بن جاتا آج تک تو مجھے لگتا ہے کی اس علاقے کو اور بھی بہاں پہ ترقی ہو سکتی تھی لیکن بہاں پہ جو اس میں کمجوری جو ہے وہ میرے میں جے مانتا ہوں کہ جو الیکٹر لوگ ہیں لوگوں کو جن لوگوں کو لوگوں نے اپنے بورڈ کاسٹ کر کے اپنی بات رکھنے کے لیے آگے بھیجا وہ اس میں ناکام جاب رہے اور ان کا جو فیلیر ہے وہ ثابت ہوا اور ہماری روڈ جو ہے وہ نہیں بانسا کیا